نسو ایک عورت نما آدمی تھا پاریک آواز بغیر داری اور نازک اندام مرد وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا سب ہی اسے عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا قیمتی ہیرے کا ہار کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شزادی کی کنیزیں اسے ڈونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی باہرگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا میری لاز رکھ لے مولا دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نسو نم آنکھوں سے شزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کئی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شزادی نے بلاوا بھیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں باند دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیڑا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب غاز چڑھ رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چڑھواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے انہوں نے نسو سے پانی مانگا تو نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سراب کر دیا کافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا نسو نے ان پیسوں سے وہاں کھوان کھدوایا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور امارتے بننے لئے وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں مہربانی کر کے دروار تشریف لے آئے جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آن سکتا بادشاہ کو بہت تاجر ہوا مگر اس بینیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بھڑ گئی بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آسکتے تو ہم خود ان کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوئے خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لیں چونکہ بادشاہ بطور عقیدت من نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایہ بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی اس لئے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا وہی شہزادی جسے عورت کا بیز بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈڑتا تھا اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی دادرسی کر رہا تھا کہ ایک شخص بارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی بڑائی مہربانی میری مدد فرمائے نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال و دولت کا آدھا حیثہ بھینس کے مالی کو دیا جائے وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے امتحان کے لئے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کے نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہوگے اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ دن نسو کہتے ہیں تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے نسو رزق کمانے کے لئے اللہ کا نا پسندیدہ کام کیا کرتا تھا جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور باتشاہت تک ادا کر دی حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی موسیقی